اس وقت امارت اسلامی کی صورتحال پاکستان کے ساتھ ایون کے ایران کے ساتھ بہت زیادہ خراب چل رہی ہے آپ اندازہ لگا لیں حالی میں افغان طالبان کی جانب سے ایسی چیزیں سامنے آئی تھیں جس میں انہوں نے ایران کو سبق سکھانے کے لیے اپنے خود کش بمبار تک روانہ کر دیئے تھے اور یقین کریں یہ دونوں ملکوں کے لیے اتنی ٹینس فل صورتحال تھی ایون کے یہاں کسی بھی وقت ایک خوفناک جنگ چھر سکتی تھی آپ دیکھیں آج جو خبر بریک ہوئی ہے اس نے امارت اسلامیہ کے ٹاپ لیول کی لیڈرشپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر افغان طالبان کی مین کی عادت کو اسی طریقے سے مارا جانے لگا تو اس سے افغان طالبان کو جو نقصان ہونا ہے وہ ہوگا بہت زیادہ خوفناک آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے پاکستان کے ایک گورنر سلمان تاسید کو بھی اس کے اپنے ہی باڈی گارڈ نے قتل کر دیا تھا اصل میں جب بھی اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے یہ اتنے خوفناک ہوتی ہے کہ اس کو رکنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور آج اس طرح ایک افغان طالبان کے ٹاپ نینو ماں کو شہید کیا گیا انشاءاللہ حقیقی ٹی وی آپ کو ایک ایک چیز بتانے جا رہا ہے کہ اصل یہاں ایسا ہوا کیا ہے کہ امارت اسلامیہ کو اتنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ حقیقی ٹی وی آپ کو ایک ایسے دائشی کمانڈر کے بارے میں بھی بتانے جا رہا ہے جو اصل میں ایک عیسائی تھا اور ایف بی آئی کا جاسوس تھا اس نے کیسے شام اور عراق کو ایک خوفناک لڑائی کے ذریعے تباہ کیا ایون کہ آج سراج الدین حکانی نے اور سبیولہ مجاہد نے افغانستان کی ایک سو چارویں سالگی راہ پر مغرب کو آخر کیا کہہ دیا ہے جس کے بعد پورے ویسٹ کو جیسے آگ لگ گئی ہو آج کندوز میں افغان طلبان کے ایک اہم ترین رینما کی شہادت کی رپورٹ سے پہلے آپ اس خبر کو ذرا دیکھیں اس وقت آپ سکرین پر ایف بی آئی کے ایک غیر مسلم جاسوس بجرو اکانویچ کی تصویر کو دیکھ رہے ہیں جس کو عمر الششانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس شخص نے جس طرح عراق کو شام میں تباہی مچائی تھی آج اگر آپ امریکہ کو کہیں کہ تم ایک دیشت گرد ملک ہو تو یقین کریں اسے یہ بات بہت زیادہ بری لگنی ہے جس طرح امریکہ نے پوری دنیا میں دائش کو بیگ کیا ہے ایون کے امارت اسلامیہ میں بھی ان لوگوں کو امریکہ نے لانچ کیا اور انہیں ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں امریکہ ہی ان لوگوں کو ویپنز پروائیڈ کرتا ہے انہیں پیسہ بھی دیتا ہے الٹے امریکہ افغان طالبان سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو جو ابھی تک آپ نے دیشت گردی کو ختم نہیں کیا تم نے دائش کو پھیلنے سے منع نہیں کیا تم لوگ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہو اچھا آپ یہ دیکھیں آج افغان طالبان امارت اسلامیہ کی ایک سو چارویں سالگرہ منائی ہے انیس اگست اصل میں وہ دن ہے جس دن افغان مجاہدین نے اس دنیا کی پہلی سپر طاقت کو عبرتناک شکست سے دو چار کیا تھا آج زبیعلا مجاہد نے بڑے واضح ارفاظ میں کہا کہ ہم نے برطانیہ کو سویت یونین کو ایون کے امریکہ کو جس طرح شکست دی ہے اسے دنیا اندازہ لگا لے کہ ہم الحمدللہ ناقابل تسخیر ہیں ہم دنیا سے بطور اسلامی ریاست بہدرین ریلیشنشپ چاہتے ہیں لیکن آپ بھول جائیں کہ ہم اسلام کے بغیر آپ کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں سراج الدین حکانی نے کہا کہ دنیا جان لے کہ آپ کو ہم سے طاقت کی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا ڈیلاؤ کرنے ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا کر ہم سے اپنے مطالبات منوا سکوگے تو یہ آپ کے بھول ہے اس ٹینس فل صورتحال میں آپ کو افغان طالبان کی ایک بہت زیادہ خوفنا خبر دینے جا رہے ہیں افغان طالبان کے ایک اہم ترین رینما کو ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے آپ انتازہ لگا لیں یہ صورتحال افغان طالبان کے لیے بہت زیادہ پریشان کون ہے اصل میں افغان طالبان کے رینما جس کا نام کاری سمیولا نافذ تھا اور یہ کندو صوبہ کے اینٹی نارکوٹیکس کے ڈاریکٹر تھے اس کو اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار کر شہید کر دیا ہے لوکل سورسز کے مطابق کاری سمیولا کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ دائش کے لیے کام کرتا تھا اور یہیں چیز انفریکٹ افغان طالبان کے لیے بہت زیادہ پریشان کون ہے اب اندازہ لگا لیں اب ظاہر ہے ہر ایک طالبان کی عادت کے پاس ایک ایک نہیں بلکہ درجل سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کونسا بندہ ٹھیک ہے پر کونسا دائش کے لیے کام کر رہا ہے اصل میں اسی چیز کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے دل کا حال جانتا ہے کہ اس کے دل میں ہے کیا اگر کہا جائے یہ تو ایک اشارہ تھا افغان طالبان کے لیے کہ اب بھی وقت ہے تم باز آ جاؤ ورنہ جو حال کاری سمیولا کا ہوا ہے وہیں حال ہر دوسری تصویق قیادت کا ہو سکتا ہے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹیک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست افغان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ